السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین حضرات حبیبی اسلامی نیٹورک پر آپ کا خیر مقدم ہے استقبال ہے سواگت ہے آج ہم اپنے بھائیوں کے لیے بہت ہی مجرب اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا عمل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے مومنین بھائی جب اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا سامین حضرات اگر آپ ہمارے حبیبی اسلامی نیٹورک چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہم کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور فرمائیں تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے دوسرے بھائیوں تک پہنسکے تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور سامین حضرات شروعات ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ ہر مسلمان ہر انسان کی یہ تمنہ ہوتی ہے کہ اس کی دنیا آرام سے گزر جائے اور دنیا کے بعد جب آخرت والی اس کی منزل شروع ہوتی ہے یعنی قبر کی جب منزل آتی ہے تو وہ بھی بہ آسانی گزر جائے ہر انسان کی یہ تمنہ ہوتی ہے ہر مسلمان کی یہ تمنہ ہے کہ نکیرین کے جو سوالات ہیں قبر میں جب ہم پہنچیں گے وہاں جو فرشتے ہم سے سوالات کریں گے ان سوالات کے جوابات بہ آسانی ہم ان کو دے سکیں لیکن سامین حضرات آپ کا روح ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان علی شان ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے تو سامین حضرات عذاب قبر سے بچنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں اللہ کریم جلہ مجدہو اگر اپنا فضل فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کرم فرمائے تو یقیناً وہ منزل آسان ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے آمال کے بلبوتے پر یہ چاہے کہ میری ساری کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں تو یقیناً اس نے غلط سمجھا ہے حق یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہی کام آنے والی ہے کسی بھی مومن کو اپنے آمال پر ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ناز اگر ہے تو ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتِ کبرا پر ہے اور اپنے رب کی رحمت پر ناز ہے یقیناً یہ چیزیں اگر ہمارے ساتھ جمع ہیں ہماری دنیا اور ہماری اخرادی منزل یہ سب کی سب آسان ہو جاتی ہیں تو سامین حضرات توجہ فرمائیں کہ قبر کے عذاب سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن میں یہ عرض کروں گا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی قبر میں آپ کی تربت میں نکیرین بھی نہیں آئیں گے آپ سے سوالاتیں قبر بھی نہیں ہوں گے سامین حضرات اس کے لئے آپ کو عمل کرنا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہِ مومن نمازِ عشاء کے بعد سورہِ ملک جو انتیسمہ پارہ اور انتیسمہ پارے کا پہلا پاؤ یعنی شروع انتیسمہ پارہ جو ہے وہ سورہِ ملک سے ہی شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر صرف دو رکو ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی پیارا امتی میرے چاہنے والا امتی نمازِ عشاء کے بعد اگر سورہِ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کو حسابِ قبر دینا نہیں ہوگا یعنی نکرین اس کی قبر میں تشریف نہیں لائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازِ پنجگانہ ادا کرنے کے بعد اگر اپنے نبی کی بارگاہ میں ہر وقت ہر آن درود و سلام کا نظرانائی عقیدت پیش کرے تو اس سے بھی میرے آقا فرماتے ہیں قبر کے اندر نکرین سوالات نہیں کریں گے سوالات ہی نہیں بلکہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو بندہِ مومن اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے گا اس کی قبر میں نکرین ہی سرے سے تشریف نہیں لائیں گے تو سامین حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور ہر نمازِ عشاء کے بعد سورِ ملک ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور اس کے بعد جو ہمیں وقت ملتا ہے تو اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانے یقیدت پیش کرتے رہیں اگر یہ دو آمال ہمارے پاس ہیں تو یقیناً عذابِ قبر تو بعد کی بات ہے ہم سے حسابِ قبر بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی مجھے کہنے کی پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا کیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آتے ہیں جب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ